حضور تشریف فرماتے سے اب آپ بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے اخراجات سامجھے ہیں ہم رہتے اکٹے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتا ہے اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیشتی آج گھر گھر کا دکھڑا یہی ہے ہر گھر کی بنیادی لڑائی کی وجہ یہ جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاتیر میں نہیں لاتا بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے بھائی اس کو تانہ دیتے کہ تُو نے بعد کے بعد کونسی ہماری لیے جگیر بنا کے رکھی ہے تیری اولاد تو ہمارے خراجات میں پلتی تیرے بچوں کی فیصے تو ہم جمع کرواتے ہیں تانے کس بات پر دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس کی آمدن صرف تھوڑی ہے لیکن میرے حضور کتنا خوبصورت دین لے کر تشریف فرما ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک بات کو اگر دل میں جگہ دے لی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں گھر ٹوٹنے کی طرف کبھی بھی نہ آئے عرض کی حضور میں کماتا ہوں میرا بھائی کماتا نہیں ہے رہتے اکٹے ہیں اخراجات سانچے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے میرے حضور بے ساختہ ارشاد فرمایا حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنا دیا اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کی اگھوش سے پلے تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوڑتے تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں ساری برادری پورا خاندار نیچے رہ گیا چچا تائے نیچے رہ گیا تیس تیس سال سے کاروبار کرنے والے تیرا ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا تجھے اس لیے انچا تو نہیں کیا تھا کہ تُو ایم پی اے ایم اے کے ہاں عید کے گفٹ بیجتا پھرے تُو جو ہے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتے داریاں جوڑتا پیرے تُو وزیر مشیر سے وزیر آزم تک رسائیاں حاصل کرتا پیرے تجھے وہ انچا اس کیے گیا تھا تُو پلڑ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے محبتیں بانتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزق کی فراوانی آتا کرتا ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے نہیں صاحب اگر غریب بھائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا سما کرتا ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وظیفہ تو بتائی حضور علیہ السلام کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں فرمائیں ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا یہ برکت کا وظیفہ تھا لیکن آج ہم اس سے بسو جو ہے وہ دور چلے گی ہر چیز کا حساب دو جمع دو چار نہیں ہوتا ہے صحابہ کچھ اخلاقیات میں معاشرے کے اندر اس وقت جہاں پہلانے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص چالیس قدم کسی میت کو کندہ دے کسی جنازے کے ساتھ چلے تو کندے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں جو ایک مردہ کے ساتھ زندہ کے ساتھ نہیں مردہ کا سہارہ بن کے کھڑا ہو کتنی دیر کے لیے چالیس قدم کتنا ٹائم لگ دے گا دس منٹ لگ دیں گا یار جو دس منٹ کسی مردہ کا سہارہ بنے اسلام اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے جو سکے بائی زندہ کا سہارہ بن کے کھڑا ہو اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا لیکن ہم بڑے جی ملیوں کو حاجی صاحب کہہ رہے تھے اور دوست بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چیلنگ یا فوتکیاں ہوں گی ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرح سے ہوگی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے میں کسی کے نیت پر فتبہ نہیں دیتا لیکن حاجی صاحب کو کہنا کہ مرنے کے بعد روٹی کا کیوں ٹھیکا مالا ہے کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا ہے ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم قبروں پر رو لیتے ہیں لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں زندہ لوگوں کی قدر کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے